اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنات کا ایک ایسا واقعہ جو ایک بزرگ کی زبانی تھا ایک بزرگ ایک عظیم اور علی شان بزرگ کے مدبر کے ساتھ گزرہ ہوا واقعہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد ایک جن آیا اور بس ہمیں آواز سنائی دی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا دو میں بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا دو میں ایک مسلمان جن ہوں تو بزرگوں نے پوچھا کہ تمہاری پسندیدہ فضا کیا ہے تو وہ اس نے کہا چاول تو انہوں نے چاول بنوائی اور اس کے آگے رکھے تو بزرگ کہتے ہیں کہ چاول جب پیش کیے تو ہم دیکھ رہے تھے ہم تین لوگ تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لکم چاول کے خود بخود ہوا میں ارتے مگر کوئی وجود نظر نہیں ہاتا میں نے کہا کہ تم کیسے ظاہر ہوگے تو کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا اگر میں ظاہر ہوا تو آپ بھوڑے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے اور ہلاکت کا خطرہ ہے اس لئے میں مسلمان جنات ہوں اور آپ کو تقریف نہیں ہوں جانا چاہتا یہ خواہشات پھر انہوں نے کہا کہ جو خواہشات ہم میں پائی جاتی ہیں وہ کیا تم میں بھی پائی جاتی ہیں تو کہنے لگا ہاں جیسا آپ لوگ سوچتے ہو اور آپ کی آلولات ہے آپ کی بیوی ہیں یا بچے ہوتے ہیں یا اسی طرح ہمارے ہیں آپ بھی نماز پڑھتے ہو ہم بھی اللہ کی عبادت گزار ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی کھاتے پیتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ اور ہے آپ لوگوں کا اور ہے اور پھر اس کے بعد اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ کا آپ کا کبھی رزق کم نہ کرے آپ نے ایک جن کو کھانا کھلایا جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی عبادت کرتا تھا یہ ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا بہت بڑے عالم و بزرگ کا واقعہ آج میں نے آپ کو سنایا ہے کہ جو جنات سے ملے اور جنات سے جنہوں نے بات کی ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں کہ عباس بھی احمد ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ایک رات جب وہ اپنے قبلے میں تشریف لے گئے تو ایک جن کو ایک شیر گنگناتے سنا جس کا تجمہ میں آپ کو سناؤں گی کیونکہ عربی میں وہ نہیں لکھا اردو میں بھی وہ نہیں مطلق کے پڑھ کے سنا سکے لیکن وہ ام کی زبان میں تھا یعنی فارسی میں ہوگا یہ جو وہ زبان بولتے تھے یہ دل جس کی محبت میں زخمی کر دیا اور اس کی کرچیں مغرب اور مشرق میں بکھر گئی ہے یہ دل اللہ کی محبت میں دیوانہ اور اسی کا اسیر ہے نہ کہ مخلوق کا اللہ ہی کی ذات ہے اللہ ہی رب عظیم ہے یعنی کہ وہ جن جو تھا وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اتنا دیوانہ تھا اور رو رہا تھا پھر ان بزرگوں نے اس کو چھپ کروایا اور کہا کہ اللہ کو یاد کرو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اللہ پاک سے کبھی بھی دل تھوڑا نہ کرو وہ ایک دن تم جیسے اچھے انسان اور اچھے جنات کو اپنے پاس ضرور بلائیں گے یقین مانیں کہ ایسے ایسے نایاب واقعے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی آپ حیران رہ جاؤ میرے آنے والے واقعے کا انتظار کیجئے گا اس سے بھی خود پیارا نایاب واقع آپ کو نہ ماناؤں گی اور آپ حیران رہ جاؤ گے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے دل سے یہ جنات اور اس طرح کا ڈر نکال دوں اور آتا کہ آپ عملیات کی دنیا میں ایسے کامیاب ہوں جب آپ کے دل میں ان چیزوں کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر عملیات میں مزا آئے گا پھر آپ محسوسات بھی کرو گے اور ان کو سنو گے اور ان کی جو حرکتیں اور جس طرح یہ حاصل ہوتے ہیں وہ طریقے بتاؤں گی تو آپ کا ذہن کھولے گا بہت سے لوگ ہیں جو جنات سے ڈرسے ہیں خوف کرتے ہیں لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں اور بلکہ اس طرح آپ اس میں رہیں جیسے واقعی یہ مخلوقیں ہماری ساتھ ہی رہتی ہے اور اپنا خیال رکھی گا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ